اسپیکر ایک ساتھ تمام استیفے کیوں منظور نہیں کرتے جس رکن کو مسئلہ ہوگا اسپیکر کے فیصلے پر اعتراض کر دے گا جسٹس ایجاز علیہ السن کے نیب ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں عمران خان کی درخواست پر امارکس پی ٹی آئی کے وکیل خواجہ حارس نے کہا اسپیکر ایک دن سو کر اٹھے اور چند استیفے منظور کر لیے جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ اگر اسپیکر کو چار دن میں استیفے منظور کرنے کا حکم دیں تو کیا پی ٹی آئی تیار ہے وکیل عمران خان نے موقف پیش کیا اس کے لیے مکمل تیار ہیں تحریک انصاف انتخابات کا ہی تو مطالبہ کر رہی ہے خواجہ حارس کے دلائل مکمل سمات نو جنوری تک ملتوی نا اہل حکومت سے چھٹکارہ پانے کی حکمت عملی زمان پارک میں کپتان کی بیٹھک سیز کا عادت شریف بیس سسمبر سے قابل اسیملیوں کی تحلیل کے فیصلے پر مشاورت پی ٹی آئی کی الیکشن کراؤ ملک بچاؤ مہم بھی جاری آج بھی مختلف شہروں میں کپتان کی کھلاڑی ریلیاں نکالیں گے کیسز ختم ہونے تک کلیکشن نہیں کرانا چاہتے بھگوڑوں کو واپس لارہے ہیں لاہور میں شفقت محمود کی پریس کانفرنس کہا سلیمان شہباز کیک بیک سپیشلسٹ ہے شریف برادران میں پیسے بنانے کا مقابلہ چل رہا ہے بے نامی اکاؤنٹ کھولنا ان کا طریقہ واردات ہے حماد عزر نے کہا سیاسی انجینئرنگ کر کے بد انوانوں کو ملک پر مسلط کیا گیا ان کے خلاف تفتیش کرنے والے افسران پرسرار طور پر مر جاتے ہیں الیکشن کے نام سے ان کی ٹانگیں کاب جاتی ہیں مصدق عباسی نے کہا جرم کبھی نہیں مرتا ان کی خوش فہمی ہے کہ کیسز ختم ہو گئے عمران خان پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات جی آئی ٹی نے صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسبین راشد زبیر خان نیازی اور عمر فاروق کا بیان ریکارڈ کر لیا دیگر رہنماوں کو بلوانے کے لیے جی آئی ٹی دوبارہ خط لکھے گی کیسز کی تفتیش جلد جلد مکمل کر کے ریپورٹ حکومت کو بھیجوائی جائے گی الیکشن ہونے والے ہیں قوم تیاری کرے عمران خان کو نااہل کر کے سیاسی عدم استحقام ختم نہیں ہو سکتا استحقام کے لیے الیکشن کرانا پڑیں گے اسٹیبلشمنٹ کا سیاست سے دور رہنے کا فیصلہ اچھا ہے ملک بچانا سب کا کام ہے شیخ رشید کی راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کہا ایک چور باہر رہ گیا وہ بھی آ جائے گا ہم تیکنگی طور پر ڈیفالٹ ہو چکے ملک خوفناک حالات سے گزر رہا ہے آزم سواتی کے خلاف انتقامی کاروائیاں کیس کا فیصلہ محفوظ کنے والے جلچ کا تبادلہ فیصلہ اب سولہ دسمبر کو سنایا جائے گا اسلام آباد کی سپیشل سینٹرال عدالت میں سمات پھر ملتوی لارکانہ کمبش آداد کورٹ کشمور میں مقدمات ختم آزم سواتی کو اسلام آباد منسکل کرنے کی تیاریاں ایک مسئلے پر ملک بھر میں مقدمات کا معاملہ ہمیشہ کے لیے تیہ کریں گے یہ نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے کہ پورے پاکستان میں پرچے درج ہو رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس تارک محمود کے جعوید لطیف اور دیگر پر دہشت گردی کا مقدمہ درج کرنے سے متعلق کیس میں ریمارکس آرشہ شریف کا خون ناحق سپیشل جی آئی ٹی کا اشلاس آج پھر ہوگا گواہوں کے بیانات اور شہادتوں کا جائسہ لیا جائے گا آرشہ شریف کی والدہ سے ان کی خرابیے صحت کے باعث سپیشل جی آئی ٹی کی ملاقات کل نہ ہو سکی تھی حکمرہ اتحاد میں دراریں ریکوڈے قانون سازی پر تحفظات دور کرنے کے لیے شہباز شریف کا مولانا فضل رحمان اور اختر منگل کو فون تحفظات دور کریں گے کابینہ کمیٹی تشکیل دے دی ہے تمام اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے الیکشن کمیشن نے رکنے سند اسمبلی پریال تالپور کی نا احلی کی درخواست مسترد کر دی ستائیس اکتوبر کو محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ نا احلی کے لیے مواد اور اٹھو ثبوت دینا ہوتا ہے ویال تالپور اپنے اساسے گوشواروں میں ظاہر کر چکی ہیں درخواست پی ٹی آئی کے رکنے سند اسمبلی ارسلان تاج اور رابیہ ازفر نے دائر کی تھی ایم سکس موٹر پر کرپشن سکینڈل کی تحقیقات میں اہم پیشرفت نیب نے سکھر سے زوارشاہ نامی شخص کو گرفتار کر لیا زوارشاہ ٹھیکے دار رحمت اللہ سلنگی کا خاص آدمی ہے ملزم کو رہداری ریمانٹ پر کراچی منتقل کیا جائے گا سپریم کورٹ نے ڈکیٹی کے ملزم کانسٹیبل شاہد کی نوکری برخواستگی کے خلاف درخواست مسترد کر دی چیف جسٹس نے ریمانٹ دیا پولس میں ڈاکو بھرتی ہو جائیں تو ادارہ کیسے چلے گا سموک کے تدارک کے لیے لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ بازار رات دس بجے بند کرنے کا حکم جمعہ ہفتے اور اتبار کے روز ریسٹورانٹ رات گیارہ بجے بند ہوں گے جو سکول بھی جمعہ کو کھلے اسے سیل کر دیں پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیمیں کراچی پہنچ گئے یہ آخری ٹیسٹ ہفتے کو نیشنل سیڈیم کراچی میں ہوگا تین میچز کی سیریز میں مہمان ٹیم کو فیصلہ کن بردری حاصل میسی کے سامنے سب بے بس سرجن ٹائن پروشیا کو تین سفر سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے فانل میں پہنچ گیا میسی نے ایک اور الوریز نے دو گول داخے جیت پر بیونسارس میں فخید المثال جشن عوام کا سمندر امڈ آیا دوسرا سمی فانل دفاعی چیمپئن فرانس اور مراکش کے درمیان آج رات بارہ بجے کھیلا جائے گا فاتح ٹیم اتوار کو فانل میں رات آٹھ بجے ارجنٹائن کا سامنا کرے گی سمجھتا ہوں کہ تعلیم تب بلستان میں ترکی ہوگی جب ہمارے اسمبلی میں پڑھے لکھے نمائن دیں وہاں جائیں گے جو تعلیم کو سمجھ پائیں گے ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے بلوچستان کا ریاض حسین جیتی جاستی مثال بن گیا تعلیم ان کو حکومت نے حالیہ سہلاف کے دوران بلوچستان میں امدادی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے پر بہترین رضاکار بلوچستان کے ایبوارٹ سے نوازا ریاض حسین بنے دنیا بول ہے کہ مہمان منتخب نمائندوں کی بے حصی کا شکوا کیا اور تین برس بار پھر دنیا موسیقی میں بلال سعید کی سریلی آواز کی دھونگ سادگیرہ پر پرستانوں کو نئے گانے تین سال کا توفہ دے دیا گانا یوٹیوب پر اب تک دست لاکھ سے زائد بار دیکھا اور سنا جا چکا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں انتشار سے نکلنے کا واحد حال انتخابات ہیں حقیقی آزادی مارچ آج ارابان خان صاحب آئید کے مطابق اگر آپ اس کو یہ ریپورٹ دے دے تو میں آپ کو تک چاپ سی ٹیک دے دوں گا مولانا خان صاحب وہ وہ جو ریپورٹ ہمیں دے دیں اور وہ جو نیلی بلی چینل ہیں وہ لگائیں جاؤ شباز ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریپورٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو اوہ یہاں پہ کوئی دو نمبری نہیں چلے گی ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریپورٹ مانگیں ہم دے دیں اکسولوٹی ناک یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر ون چینل چلے گا بول جو حقیقی صحفت کی چنگ لڑا ہے پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں صرف بول کھڑا ہے آپ سب بھی بول دیکھیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے